مکم اور رحمان ملک کے خلاف ظلفقار مرزا کے لفظی حملے تو جاری ہی ہیں لیکن اب ان کے محافظوں نے بھی ہاتھوں کا کھلا استعمال شروع کر دیا ہے حیدرباد پریس کلاب میں ظلفقار مرزا کی پریس کانفرنس کے دوران اس وقت ہنگامہ آرائی ہو گئی جب صحافی کے سوال پر ظلفقار مرزا مشتائل ہو گئے اسی دوران گارڈز نے حملہ کر کے صحافی کو تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا کراچی پریس کرب میں قرآن پاک پر ہاتھ تک کے ظلفقار مرزا کی پریس کانفرنس پر بحثوں مباحثے ابھی ختم نہیں ہوئے کہ حیدرباد میں ایک بار پھر انہوں نے ایمکو ایم کو آڑے ہاتھوں لیا ان کا کہنا تھا کہ ایمکو ایم سندھ میں حکومت کے خواب دیکھ رہی ہے سابق وزیر داخلے نے الزام آئیت کیا کہ بابر غوری جب شپنگ کے وزیر تھے تو اس دور میں نیٹو کے ہزاروں کنٹینر اور اسلحہ غائب کر دیا گیا ہزاروں کے حساب سے کنٹینرز، اللیگلی، کراچی پورٹ سے، کاسم پورٹ سے نکل کے اپنی ڈیسٹیشنریشن پر نہیں پہنچے اور رستے میں گائے گا بابر غوری پورٹ اینڈ شپنگ کا مشرف کے ٹائم میں مینسٹر تھا جلفقار مرزا اس بار بھی رحمان ملک کے خلاف تو بولے لیکن ساتھ ساتھ وفاقی وزیر داخلہ کی گل فرنڈ کا بھی تذکرہ کر ڈالا رحمان ملک صاحب بھی شاید اپنی اس پی آئی اے کی ائر ہسٹس گل فرنڈ جس کو وہ پروموٹ کرانا چاہتے تھے جو پروموٹ نہیں ہوا اور اجاز حارون ایم ڈی کی چھٹی ہو گئی پی آئی اے سے اس ائر ہسٹس سے ذات جیر تک صبح تک شاید بات کی تھی اس لئے سو رہے تھے یا بات کر رہے تھے مجھے آپرینٹ نے بتایا کہ وہ سو رہے تھے ظلفکار مرزا اپنا قرآن پاک کراچی سے حضابات پریس کلب میں بھی ساتھ لے کر آئے اور پریس کانفرنس سے پہلے صحافیوں کو قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کر اس کے صفحات بھی دکھائے پڑھ لو اگر پڑھ سکتے ہو پاکستان کے مسلمانوں